امران خان صاحب اور ڈاکٹر عمر عادل کی گرفتاری اور شیر افضل مروت کے لیے بھی حالات کچھ اچھے بنتے جا رہے ہیں لیکن شیر افضل مروت کے معاملے پر تحریک انصاف میں جو کشیدگی اور انتشار ہے وہ بھی کھل کر سامنے آ گیا ہوا ہے یوم آزادی قریب آ رہا ہے اور عمران خان صاحب نے یوم آزادی کے لیے ایک اعلان کیا ہے کیا اعلان کیا ہے اور وہ کیوں کس طرح لوگوں کو یوم آزادی پر نکالنا نکالنے کی کال دے رہے ہیں کس طرح نکلوانا چاہتے ہیں اس پر بھی بات کریں گے اور لوگ نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے پتہ چل جائے گا یہی اعلان پچھلے سال جب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا اور گرفتاری کے بعد جو چودہ آگست آئی تھی تب بھی یہی اعلان کیا گیا تھا اور پھر وہ جو ویڈیوز پورے ملک میں لوگ نکلے تھے ان کو پی ٹی آئی کے لوگ قرار دے کر وہ ویڈیوز شیئر کی گئی تھی عمران خان صاحب کے لئے ابھی تک کہیں سے کسی جگہ سے کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی ہے عدالتیں عمران خان کے لئے فیصلے دیتی ہیں اور ان فیصلوں کو غیر موثر کر دیا جاتا ہے انتظامی طور پر اسٹیبلشمنٹ آڑے آ جاتی ہے اب عمران خان صاحب پچھلے کچھ دنوں سے یہ خبر جیل سے آئی کہ عمران خان صاحب ان کو فوڈ پوائزنگ ہو گئی ہے اور کمزور کمزور لگ رہے ہیں جس طرح آشاش پشارت ہوتے تھے اس طرح نہیں اور یہ بات کسی اور نے نہیں سمیع ابراہیم صاحب نے باہر کہ وہ کمزور لگ رہے تھے وہ باہر لے کر آئے تھے پھر انہوں نے کہا کہ جی میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ دیکھے میرے پاس فریج نہیں ہے اور میرے پاس جو کھانا آتا ہے وہ کولر اور اس میں برف ڈالی ہوتی ہے اس کے اندر میں اس کو کھانے کو رکھتا ہوں اور وہ برف پہ گل جاتی ہے تو کھانا خراب ہو جاتا ہے اور مجھے اس سے گھڑ بڑ ہو گئی ہے اس کے بعد عمران خان صاحب نے احکامات جاری کی اپنی پارٹی کو کہ یا کمز کم مجھے رہا نہیں کروا سکتے تو ایک فریج دلوا دو مجھے ایک فریج کا سوال ہے بابا وہ فریج اب اس کے لیے کوئی عدالت میں جا رہا ہے کوئی پریس کانفرنس کر رہا ہے کوئی پارلیمنٹ میں شور مچا رہا ہے یہ عمران خان صاحب یہ وہ عمران خان صاحب ہیں جو واشنٹن میں کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ جی میں پاکستان واپس جا کر بطور وزیر اعظم واپس جا کر نواز شریف اور عاصف زرداری جو ملی ہوئی سہولتیں ہیں میں واپس کروں گا ائر کنڈیشن نکلوا دوں گا فریج نکلوا دوں گا ایک کروں گا وہ کروں گا اب اس وقت ان کے پاس ائر کنڈیشنز وغیرہ تھے کے نہیں تھے یہ تو بڑا سوال ہے کیونکہ جی میں ائر کنڈیشنز اس طرح تو ہوتے نہیں ہیں بہرحال عمران خان صاحب نے کہا تھا ان لوگوں نے بڑی تالیہ بجائی سیٹیہ بجائی اب وہی عمران خان ہاتھ پہلا کر بھیک مانگ رہے ہیں مجھے ایک فریج دے دو بابا ایک فریج دے دو ایک فریج کا سوال ہے اچھا اب میں نے آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کر جا رہا ہوں میں دو چار بار یہ ان صاحب کا ذکر کر چکا وہ اپنے وی لاؤگ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے اپنے ایک دوست کے طرف وہاں پر وہ صاحب آئے ہوئے تھے پی ٹی آئی کے ہیں بہت بڑے دانشور ہیں بہت بڑے کولمسٹ ہیں بہت بہت بڑے اچھے انسان ہیں لیکن بہرحال کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں تو وہ عمران خان صاحب کو ایک سپر ہیومن کر کے پیش کر دیتے ہیں عمران خان ناقابل تسخیر وہ بندہ وہ شخص جب سے جیل گیا ہے اس نے کبھی بھی ایک سہولت نہیں مانگی حکومت سے میں دیکھ رہا تھا ان کی طرف بدرگ بھی ہیں بات انہیں کمپلیٹ کی میں نے کہا سہولتیں تو انہیں مانگی ہیں ابھی بھی آواز اٹھنا شروع ہو گئے ہیں کہ عمران خان کے کمرے میں فلان چیز نہیں ہے فلان چیز نہیں ہے گرمی ہے یہ ہے وہ ہے سہولتیں تو وہ مانگ رہے ہیں انہیں کہا نہیں کبھی مانگی کبھی کمبل تک نہیں مانگا کمبل تک کبھی نہیں مانگا حکومت سے میں کہا جی وہ جو سائیکل ہے وہ کیوں وہ تو ایکسرسائز کے لیے ہے نا میں نے کہا اچھا ائر کولر کیوں ہے وہ تو سونے کے لیے ہے یہ کیا بات ہوئی کس طرح کی باتیں کرتے ہیں پھر جو ہمارے ہوسٹ تھے میزوان تھے جن کی طرف ہم سارے کٹے ہوئے تھے ان کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کن لوگوں کو لے کر آئے ہو میرے پاس کن لوگوں سے ملوائے ہیں مجھے ہم تو پھر ہم نے کہا جی آپ گصہ نہ کریں آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ کبھی نہیں مانگا کمبل تک نہیں مانگا تو یہ ساری سہولتیں تو انہوں نے عدالتوں سے لی ہیں عدالتوں میں درخواستیں دے دے کر لی ہیں ابھی بھی درخواست ہیں عدالت میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ عمران خان کو عالمی میار عالمی قوانین کے مطابق سہولتیں لی ہیں پاکستان کے جو کانوم اور جیل مینول کے مطابق نہیں عالمی قوانین کے مطابق اب رضی دادہ صاحب جو ہے رضوان رضی وہ ذرا وقر قسم کے آدمی ہے وہ پھر بڑی بڑی باریک چیزیں کرتے ہیں کبھی کبھی انہوں نے کہا کہ جی بنیادی انسانی سہولیات یا بنیادی انسانی حقوق میں فرج نہ پاکستان کے قانون میں آتا ہے نہ ہومن رائٹس جو انٹرنیشنل ہومن رائٹس ہے نہ ان میں آتا ہے کہیں نہیں آتا نہ جیل مینول میں آتا ہے تو پھر عدالت کس طرح عمران خان صاحب کو فرج دلوائے سکتی ہے دینا چاہیے میں اس میں کوئی وہ نہیں ہے پہلے نہیں دے رہے تھے عمران خان صاحب نہیں دلوائے رہے تھے جواہ شریف صاحب کو کیونکہ وہ دونوں دل کے مریض ہیں ان کے کرنیز کے ایشوز ہیں کافی سارے شگر کے ایشوز بہت زیادہ ایشوز ہیں وہ دمائیوں کے بغیر تو وہ چل نہیں سکتے اور دمائیوں کو تو خاص ٹیمپریچر پر رکھنا ہوتا ہے اس کے لیے پھر عدالتوں نے ان کو دیئے تھے لیکن عمران خان نہیں دے رہے تھے وہ صحولت بھی نہیں دے رہے تھے دمائیہ خراب ہو جاتی تھی عاصل برداری صاحب کی تو بہرحال اب وہ فریج کی جو تحریک ہے یعنی وہ جو لوگ کہتے تھے کہ جو کچھ نہیں مانتا ایکسرسائز کے لیے سائیکل کھانے کے لیے دیسی مرگا کھانے کے لیے دیسی مٹن دیسی گھی میں پکا ہوا آٹھ بیرکس توڑ کر ان کے لیے کھلی جگہ بنائیں وہ روزانہ اس پہ واک کرے چیل قدمی کرے روزانہ گھنٹوں گھنٹوں ملاقاتیں ہوں وہ کچھ نہیں مانتا اب وہ فریج مانگ رہا ہے اچھا جی چلیں اچھی بات ہے فریج ان کو دینی چاہیے لیکن اب سوال یہ ہے نا کہ کدھر گئی وقی کی آزادی کی تحریک یہ وہی ہے نا جن کے کارکن جو تھے ججز بالی کی تحریک میں کہ دیکھیں جی آج دیوی سے گفتگو کر رہے تھے نوجوان تھے بڑے پیارے سے دیکھیں جی یہ پولیس والا ہمیں مار رہا ہے بھائی اب اگر یہ پولیس ہمیں مارے گی تو ہم انقلاب کیسے لے ہیں یہ دیکھیں یہ میرا بھائی اس کا رنگ خراب ہو گیا ہے ہم دھوپ میں نکلنے والے ہیں آپ کو لگتے ہیں ہم نکلے ہیں نا بھائی اگر ہم نکلے ہیں انقلاب لانے کیلئے تو ہمیں کیوں روک رہے ہیں تو ہمیں انقلاب کے آرے پھر جا گیا انہوں نے کہا تھا میں بھوکرطال کروں گا کرو بھائی بھوکرطال کرنے والے کو پوٹ پوائزنگ ہو گئی میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ بھائی بھوکرطال نہیں کر سکیں گے اس آب بھوکرطال کرنے کیلئے جگرہ چاہیے اسلام آباد نے بھوکرطال کا ڈراما کیا ہوا تھا وہ بھی فلاپ ہو گیا پارلیمنٹ کے باہر بیٹھے ایک دن پنجاب سمبلی کے باہر بیٹھے ختم ہو گیا ڈراما تھا سارا کچھ سب عمران خان کو بیچ رہے ہیں سب پی ٹی کے لوگ اور پھر سب مل کر اب یہ ایک ہی داگ کہ فرج دو فرج دو خیر اچھا جی ایک یہ معاملہ اچھا دوسرا عمران خان صاحب نے کل اپنے مقلع سے ملاقات کی چھ مقلع سے ایک گھنٹے کی ملاقات اس میں انہوں نے کہا کہ جی قوم کو کال دیں کہ چودہ اگست کی رات یعنی تیرہ اگست جب چودہ اگست میں تبدیل ہو تو لوگ پاکستان کے پرچم لے کر قومی پرچم لے کر ملک بھر میں نکل آئیں تو یہ عمران خان صاحب نے کال دی ہے پاکستان کے بڑے شہر ہم گن لیتے کراچی سے شروع کرتے دوسرا بڑا شہر لاہور ہے تیسرا بڑا شہر فیصل آباد ہے پھر ہم راولپنڈی اسلام آباد کو دیکھ لیں ہم گجرانوالا کو دیکھ لیں ہم ہیدر آباد کو دیکھ لیں ہم سکھر کو دیکھ لیں ہم سیالکوٹ کو دیکھ لیں پشاور کوئی ایسا شہر پاکستان کا جہاں نوجوان وولنٹیرلی بغیر کسی پارٹی کی وابستگی کے چودہ اگس کی رات نہ نکلتے ہو سڑکیں بلوک ہو جاتی ہیں لوگ نکلتے ہیں پولیس نے ڈنڈا اٹھایا ہوتا ہے وہ پکڑے ہوتے ہیں وہ پیپے پاں پاں کرتے پھرتے ہیں وہ لوگ خود سے نکلتے ہیں اب یہ کیا کریں گے چالاک یہ کریں گے کہ ساری ویڈیوز دیکھیں دیکھیں یہ پی ٹی اے والے نکلائیں ہاں قومی پرچم کے ساتھ جس کے پاس پی ٹی اے کا جھڑنا ہوگا تو وہ بندہ پی ٹی اے کا کاؤنٹ ہوگا اگر باقی تو پھر آپ صرف چھوڑ دیں مال روڈ پر اور شیرنگ کراوس پر چلے جائیں اپنا ریگل چوک پر چلے جائیں لیبرٹی چلے جائیں لاہور میں بندہ ہی بندہ آپ کو نظر آئے گا یہ چلاکی ہیں ان کی جو کرتے رہتے ہیں اچھا جی ایک انتہائی بیمار ذہن انسان میں تو سوچتا ہوں کہ یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں نا اس میں وہ خلیل الرحمان کمر ہو گیا عمرادل اس طرح کے کچھ اور وہ دوسرے وہ کیا نام تھا وہ عدیل سمتنگ وہ یہ ان لوگوں کو نا یہ بیاتو یہاں پر پاگل خانے میں داخل کر دینا چاہیے ہمارے دفتر کے ساتھ ہے اگر یہاں کچھ نہیں کرتا تو میں سنگورنمنٹ کو کہہ دیتا ہوں کہ گدو ہیدر آباد میں جو ہے نا وہاں گدو ہسپیٹل گدو بندر کے پاس تو اس میں داخل کروائے ہیں ان کا علاج کروائے ہیں بیمار لوگ ہیں ڈاکٹر عمرادل گرفتار کر لیا گیا انہوں نے انٹریوز دیئے تھے مختلف سوشل میڈیا کے پلٹ فارمز پر انہوں نے خواتین ہماری جو اپنا کلیگس ہیں چاہے وہ انکر ہیں چاہے وہ ریپورٹرز ہیں ان کے متعلق اتنی گھٹیا اور غلیظ زبان استعمال کی تھی اس میں غریضہ فاروقی بھی تھی غریضہ فاروقی نفائی میں ان کے خلاف مقدمہ کروائے لیا وہ گرفتار ہو گیا فہوش قسم کے گفتگو غلیظ گفتگو دوسرا عظمہ بخاری صاحبہ کی جالی ویڈیوز بنا کر ان کو بدنام کرنے کے لئے جو وائرل ہو رہی تھی تو وہ بھی پرسوں پتا چلا تھا کہ اس نیٹ ورک تک ایف آئی اے پہنچی ہوئی ہے اور اس میں کوئی ایک شخص جو ہے وہ گجرات سے کہیں سے پکڑا گیا یہ کون لوگ ہیں یہ کیا اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ بیٹھنے کے قابل ہیں اپنی ماں کے سامنے بیٹھنے کے قابل ہیں اپنی بہنوں کے سامنے بیٹھنے کے قابل ہیں وہ ماں جس کوک سے جنم دیتی ہے جن کو وہ اسی ماں کی کوک کے اوپر حملے کر رہے ہوتے ہیں پھر آپ سننے ہیں نا خلیل کمر کی گفتگو عورتوں کے متعلق تو گرفتار ہو گئے اچھا ہے کہ یہ ایسے لوگ اندر ہوں یا پاگل خانے میں ہوں یا جیلوں میں ہوں اچھا جی اب رعو فحسن صاحب کا معاملہ ہے رعو فحسن صاحب جو ہیں وہ رہا ہو گئے اور ان کی اوپر یہ جو ایک مقدمہ تھا نا کہ وہ سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کرتے ہیں فوج کے خلاف دیگر اداروں کے خلاف پھر ان کا ڈانڈے پراہ کے ساتھ ملانے کوشش گئی میں نے کہا یہ تو ہر دور میں یہ ہی ہوتا ہے آصف غفور صاحب بھی پریس کانفرنس کرتے تھے اس میں پھر رزوان رجی کی تصویر بھی تھی تو فلان کی بھی تھی یہ سارے رائن کو آپریٹ کرتا ہے یہ سارا انڈیا سے یا فلان جگہ سے اس طرح کل سام آتے رعو فحسن صاحب کے لئے بھی کہا گیا کہ یہ ایک انڈیا شیریس ان کا تعلق تھا عدالتوں نے زمانت دے دی سائبر کرائم کا جو مقدمہ تھا پھر ان کو بمخ کے لئے بارودی مواد فرام کرنے کے لئے پیسے دینے کے الزام پر انٹیٹرئیزم اپنا مقدمہ درج کیا انٹیٹرئیزم ایکٹ کے تحت اچھا جی اس میں بھی کل ان کی زمانت ہو گئی اور عدالت نے جو فیصلہ دیا انہوں نے کہا کہ جی یہ کوئی چیز ثابت ہی نہیں ہو سکے کہ پیسے کس طرح دیئے کب دیئے کیسے دیئے احمد وقاس نے کہہ دیا کہ جی مجھے میرے پاس جو بارودی مواد مجھ سے برامت ہوا ہے اس کے پیسے مجھے جو ہے نا یہ روح حسن صاحب دیتے ہیں یا روح حسن صاحب کی جو زبان ہے نا وہ کوئی اتنی زیادہ وہ ٹاؤڈ کہہ دیا تھا انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو وہ جو انہوں نے کہا تھا اس کے اکارڈنگ ان کے اوپر ایکشن ہوتا نا تو انہیں ازالت کی ہے نا تو انہیں ازالت کا ان کے اوپر مقدمہ بنتا ہاں کیونکہ پی ٹی آئی کے اوپر اگر کوئی یہ کہے نا کہ جی یہ سوشل میڈیا کے ذریعے مخالفین کی پگڑیاں اچھالتے ہیں اداروں کے خلاف پروپگنڈا کرتے ہیں کالم گلوچ کرواتے ہیں انہیں بند کر کے اعتبار کیا جا سکتا ہے یہ بات لیکن روح حسن صاحب جیسے بندے کے لیے ورلہ وہ اس عمر کے بندہ کینسر سروائیور ہے مختلف بیماریوں میں جی وہ دہشتگردی کے لیے بارود بھی مواد جو وہ دے رہا تھا وہ بہرحال عدالت نے مزیقہ خیز مقدمہ تھا عدالت نے ان کی زمانت کر لی اور کل شام کو پھر وہ رہا کر دیے گئے ہو سکتا ہے کل پر تو پھر گرفتار ہو جائے شیرف ظلمروت کمال کے کردار ہیں جی وڑ گیا کام شیرف ظلمروت صاحب کا وڑتے وڑتے بچ گئے شیرف ظلمروت اصل بات یہ کیونکہ شیرف ظلمروت کو لے کر پی ٹی آئی کے اندر دھڑا بندی ایک نے شیرف ظلمروت صاحب کا نوٹیفکیشن جاری کروا دیا اور پارٹی کے ایڈنجنل سیکرٹی جنرل شمیم نکوی فردوس شمیم نکوی کے ذریعے اور پارٹی کے چیئرمن جو ہیں بیرسٹر گوہر وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے پہلے کہتے تھے جالی ہے پھر کہتے ہیں جالی نہیں ہے لیکن یہ میری منظوری کے بغیر ہوا ہے لیکن جنہوں نے جاری کر رہا ہے وہ کہتے ہیں نہیں عمران خان نے کہا ہے ہم نے جاری کیا بھائی عمران خان کے کہنے پر جاری کیا بھی ہے تو پارٹی کے چیئرمن کو تو پوچھ لینا تھا تو کل وہ قومی اسیمبلی میں ملے شیرف ظلمروت اور بیرسٹر گوہر باہر صاحبیوں کے سامنے شیرف ظلمروت کو بیرسٹر گوہر نے کہا کہ چلو دل چھوٹا مت کرو میں ہوں تیرے ساتھ عمران خان سے ملاقات میں تیری کروا ہوں گا چلو ابھی کہتے ہیں ابھی کروا ہوں گا اور پریشان نہیں ہونا میں بات کروں گا خان سے تمہارے لئے عمران خان نے شیرف ظلمروت کو فیلحال تو ان کو اس سے پہلے کہ وہ شیرف ظلمروت کچھ راز کھولتا تو فیلحال شیرف ظلمروت کو رکا گیا ہے کہ تم چپ کرو شیرف ظلمروت نے بھی کہا ٹھیک ہے جی جو چیئرمن پارٹی ہے یعنی بیرسٹر گوھر کہیں گے میں وہ کروں گا میں آگے اس طرح معاملات آگے گڑھ بڑھ نہیں کروں گا تاکہ وہ کوئی عمران خان کے خلاف کوئی بڑا انکشاف نہ نہ کر دے بہت سے راز ہوتے ہیں ہر بندے کے پاس تو اس چکر میں شیرف ظلمروت کو روک دیا گیا لیکن اب جو میری انفرمیشن ہے اور وہ باہر آ کر جو پی ٹی آئی کے لوگ پنچوتا صاحب اگرہ بتاتے رہے ہیں کہ خان صاحب نے خود کا نکال دو اس کو پارٹی سے میرے سامنے کا خان صاحب نے آرڈر جاری کیا عمران خان نے کیوں نکالا وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اس لیے نکالا کہ شیرف ظلم مروت سائز سے بڑے ہو رہے تھے بھائی پی ٹی آئی میں عمران خان یہ نہیں برداشت کریں گے کہ ایک بندہ ایک جگہ جائے دو چارزار بندے اور بے شک عمران خان کے فالور ہونے کی وجہ سے عمران خان کا جھنڈا اٹھانے کی وجہ سے لیکن قدر تو بڑا ہو رہا تھا جب قدر بڑا ہوتا ہے تو پھر یہ خوف ہوتا ہے کہ کسی بھی ٹائم یہ بندہ پارٹی کو توڑ سکتا ہے اگر قدر بڑا ہو گیا لوگ اس کے ساتھ مل گئے تو کسی بھی ٹائم یہ بندہ پارٹی کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور کسی بھی ٹائم پی ٹائم کے اندر عمران خان کو ٹکر دینے والا پیدا ہو سکتا ہے اس لیے خان صاحب مجھے نہیں لگتا کہ بیرستر گوھر کوئی اجازت دیں گے کہ وہ شیرف ظلمروت کو پارٹی میں واپس لانے کی کوئی کوشش کریں اور مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان بیرستر گوھر کی سفارش پر شیرف ظلمروت سے ملاقات کریں گے اب تکلیت نہیں اللہ حافظ